بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ندیم اقبال غوری میرے نال محمد عرفان شاید ساڑھا پروگرام وسیف دیاں گالیں اج دس ساڑھا جیڑا سب تو پہلے دا میں قوم نو مبارک بال دے ساں کہ پاک بہریہ ایک بلیشٹک مزائل دا بڑا کامیاب تجربہ کیتا ہے جہن دی خوبی ہے کہ سمندر دے وچو چلا تے سمندر دے وچی تری سو پنجا کلومیٹر دے حضف نو نشانہ بنا سکتا ہے سمندر دے وچی ہوا دے وچی وہ نشانہ بنا سکتا ہے اے بھی جیڑی اے پہی خاصیت ہے کہ اے بہری جہاز دے وچو اے نو مقصد اے دا ٹارگر تسا لے سکتا ہے بہری جہاز دے وچو پاک بہریہ دا ٹارگر لے سکتا ہے ایک بڑا جدید کی سمدہ بلیشٹک مزائل ہے قوم نو اے بڑا کامیاب تجربہ ہے اور قوم نو ساری طرف ہم ببارک ہوئے عرفان شاید ساہب سانوے دسو بھی کئی دور دے وچی مسلم لیگ نون دی حکومت رہیے تقریبا پنجاب اچھ یا وفاک اچھ حکومت زیادہ مسلم لیگ نون دی رہیے او دے وچی مختلف جیڑے ادارے ان پر حجیمی ہونا پا پی آئی اے دیگال کرنے ہیں پی آئی اے دکی وجہ بنی ہیں بھی او دی نجکاری کرنی پہ گئے پی آئی اے نو اتنے گھاٹے کیوں آئیں اے ذرہ سمدسو اسلام علیکم غری صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہو غری صاحب سارے ایڈپ پروگرام میں دویچ آج تو ساں بڑا اہم سوال کیتا ہے سارے اس وصیب نو علاقے نو سوشل میڈیا دے ناظرین نو پتہ ہونا جائے دا پی آئی اے دی نجکاری کیوں ہون دی پائی ہے اے نجکاری خالص تن سیاسی بنیادہ دے ہون دی پائی ہے اے دی جیڑی وجوہات ہیں نا جی کال تاک یا کوئی جرسہ پہلے پی آئی اے ہر سال بڑا رہنیوں لیتا ہے گورنمنٹ وہ بڑا منافع باقشیدار آئی پی آئی سیاسی بنیادہ دے وال میں یہ ایرلینہ میں چاہ گیا ہی جان سمجھے لیتی گئی اس تو بعد انہ نے برتیاں اتنیاں کیتی ہیں سیاسی بنیادہ دے لوگ اپنے بندن اس جیڑے ایم این اے ہانوں ندر کوٹے ہیں چاہیے نوکریاں لیتی ہیں کچھ لوگ انہیں نوکریاں بیچیاں ہوں تو نوکریاں لے لئے ہیں ظلم تا اے ہی دیکھو بھئی گزشتہ سال سادہ جیڑ ہے نا پی آئی اے تقریباً ایک سو بہتر عرب تو زیاد جیڑنا منافع ہویا ہے جو تو ایک ایرلین منافع جا رہی ہے تو کیا ضرورت ہے انہوں نے جکاری دی اچھا اس بعد جیڑی پوزیشن میں تو روناس جوہاں سادہ کل تقریباً جہاز انسین تھی پی آئی اے دے کل تیسار کو پی لیٹر جیڑ ڈرائیور ہوں دے نا جہازہ دے وہ ہیں نا سات سو تک کتنا وہ خزانے کتنا وہ خزانے تھے انہوں نے نظر نہیں آنا چلو ڈبل شیفٹ لے آلا ہوئے نیڑ سو نو سو تاک را کھلا ہوئے نا جی اس بعد عملہ جیڑا ہے نا بے بہائی نا مقصد کے اضافی را کھلی ہے ابلائج کریں دے بہنا اپنے گورمنٹ اپنے بندہ نوں ابلائج کریں دی گزشتہ چاند مہینے پہلے ایک سکینڈا لائے آئے پی آئی اے دے ویچ ایسے پیلے ٹینجنہ دے لیسانس ہی کہا ہے وہ جیڑ لیئے تھا بعض یا سندہ جیڑ لیئے ہیں نا بہیاں انہوں مقصد پتہ ہی نہ آئی تی انہوں نے ٹریننگ رہے تھے چل لیسانس دے لیتنے اے وی گلت گا لے اور اے دے ویچ دیکھو مقصد ایک منافع باکشی دارا جیڑا اتنا ریونیوں لے دا ہے اے ظلم دی انتہاں نے بھی نہ حرم بولی بھائی جان اتھے آپ نے لوکل سطح دے دیکھ لے وہ ایک مرلا ہے کروڑ روپیہ دے توسرہ انہوں نے بیلڈ گا لے کو آج پانچ مر لے دا یا آٹھ نہ مر لے دا ایک مکان مڑا ہے کروڑ روپیہ لگ دے انہوں نے کتنیاں بیلڈ گیاں انہوں نے جگہ کتنیاں شہری جہداد شہری جیڑی اے پہی پراپرٹی جیڑی پی آئی دی ملکیہ تے یار نارا بولی لگیے توسرہ سا سارے مقصد سانتا میں نہیں لگ دے بھی اے جے نا یہ نواز شریف اوری خود خریدنا چاہتے ہیں جے او آپ نہ خریدے ہیں میری ایک دیکھو جی میں ابھی بینک پہلے وکے میا منشا گروپ پلیا انہوں نے بندین بھائی نواز شریف دا بیان ہائی بھائی اسے لو خرید تے تے اے نو ایر پنجاب لائن دا نا دے سو دیکھو نا اگر اے خود لیسن تسامنے بولی دے تے بھی یہ جیز اگر آپ پڑا نہیں آتا تے والا اے دے دے سن اپڑا فرانٹ میں نا عرب یار کیش ہے نا عرب نا عرب دے تے جہاز ہیں پہ جہاز ہی نہیں اتنی جہاز ہے چونہ عرب دی تا ایک ایسی پراپٹی جیڑی سرکل چونہ عرب دی ہے جہا جہا ہر چیز دی بڑی ویلیو ہے بھئی سارو تا ایک کو ناوی سال لیتی ہے بھئی ایک کو چیز ہے نا جی چونہ عرب دی ہے اے خرمار بید ہے مال ہے خرمار بید ہے اے سارا سیاسی بنیانہ دی ہونا بھی ہے ورنہ میرے خیال ہے نیج کاری دی ضرورت کھین اچھا یہ دسو عرفان شایسا ہے بھئی جیڑے مدودہ جیڑی گورنمنٹ انٹل دی پہ مسلم لیگ نون تھی ہی آدھین مسلم لیگ نون آلے آدھین بھی حکومت ٹریک تے آگئی حالانکہ کشوین ہویا مہنگائی اتھائیں کھڑوتی ہے لاکنون نے اتھائیں کھڑوتی ہے پکڑ دھکڑ اتھائیں کھڑوتی ہے بے روزگاری اتھائیں کھڑوتی ہے میں اس طرح لیتا ہے بھائی جان مقصد سارا گورنمنٹ آکھ ہے یا نون لیگ آلے آکھ ہمین نواز شریف نے بیان آیا مقصد ملک صحیح ٹریک تے چل پئی ہے بھائی جان صحیح ٹریک تے چل پئی ہے کیوے چل رہے تو انہوں میں نہ سین آج دوستنے دے بیٹھے ہیں ناظرین سارے بیلکل صحیح ٹریک تے چل رہے انہوں نے بیان صحیح ہے بجلی تریا تو چار گنا مہنگی کار دیتی گئی ہے بلکل صحیح ٹریک ہے پیا انسانی جان بچان وڑا لیتویات دیکھو کتنیا مہنگی ہو گئی ہیں بلکل صحیح ٹریک تے چل پئی ہے اس طور علاوہ بھائی جان عالمی منڈی دے ویچ ہون تے لے تقریباً ستیٹھ ڈالر بیرل ریٹ سا دہے پیٹرول دا ڈھائی سو جیڑا ترائی سو تر لے آئی ہے گزشتہ حکومت ہے جنہیں ڈھائی سو پچی ڈالر فی بیرل ڈھائی سو پچی ڈالر فی بیرل ڈھائی سو سو پلاس سو انہیں تک کمی کرنی چاہی دیئے ترہی روپے کمی چکریں دے لولی باب نہیں دے دے انہیں سوری ترہی روپے پانچے روپے اضافہ کی تا دے پیسے نہیں گھٹا آ دیتا ہون آدھے کوئی روپے آندھے بیچ کمی ڈالر نیٹ کو ترہیس ہو دے گی ہے انہیں ڈالر کی تھی آئی گیا تیل سستہ آئی گزشتہ کمہ تھی اس سوئی ٹریکتے چاہلے پیئے اس تو علاوہ ساتھ ساری سٹاک مارکیٹ دن با دن اٹھتے جا رہی ہے اوہ سمجھ نہیں آنے اوہ دی میں بجوہ دیس ہے نا اوہ جا رہی ہے ایک نکھاو ہے بھی اوہ وینی تفائی ہے لیکن نالر بھئی چیزیں اٹھتے لئی مہنی ہے سار بلکل ہر چیزیں اٹھتے لئی مہنی ہے دیکھ لو ہر چیز مہنگی روزمار اشیاء مہنگی سولر مہنگی کھان پین مہنگا بجلی مہنگی کوئی چیز سا ریلی ریلیف بھائی جان اے ہوندہ ہے گورنمنٹ دا غریبا ریلیف دے وہ ذراعت تباہ ہو گئی ہے یہ سیئی ٹریک چل پی ہے کہا جیڑی بخزہ دے ہاں سیئی ٹریک ہے جیڑی کسانہ دے روزمار اٹھتے لئے چیزیں ہیں بھائی آنگ اوہی نا میں گیا کہا دیتے ہیں اوہ گھٹائیاں نہیں کھڑک جیڑا کسان رول بھی ہے اوہ چار آزار اکڑک پنجی سو روزمار بھی ہے ہونڈ دیکھو جدو اوہ ختم ہو گئی چیز مہینے جیڑے کوئی مدل میں اپنا متواستب کے آلے ہان بندے زمین دار دا بے شکرکی بیٹھے ہو سی جیڑا مدل متواستب کے آلا بندہ آئی زرائل وازمات مہنگیاں اور تُساں دیکھو کہ اور گڑنگ دوئے تیزی آنی پائی ہے تیزی کیوں آنی پائی ہے جیڑا مافیا ہے جیڑے مقصد ہے کہ سٹاکی ہیں نا جیڑے کہ انہوں نے اپنے مند انہوں نے نواز دے پائن اوہ پیسہ کم آن دے پائن جی ہے اس سے ہی ٹیک تے چلدہ پئی ہے اس تو علاوہ جناب اتنیا چیزیں انہوں نے مہنگیاں کارلیتیاں گئی ہیں کہ اوہ بریک لگنے دے اچھ کوئی چیز بھائی جان آن دی نہیں بھائی گریلو گیس دیکھ لگو ٹھیک ہے نا جی تے ڈالر دیکھ لگو ہندر ماند لوگ جیڑے ہن سادہ مول کو چھوڑتے پہن دے پہن اسے ہی ٹیک ہے چاہی دا دا آئی نا یہ تھی ہر چیز یعنی تا دے اس آبیج انہ دا ٹیک دا لفظ دا استعمال کرنے دا مطلب کوئی آئی جیہا 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 بہلکو اچھے دا سو بھی کاشکارن رگڑا لگی ہے ایسے ہی ٹیک ہے بیا اچھے دا سو بھی لندنے چھ پی ٹی آئی بڑا کوئی احتجاج کیتا ہے آج کی معاملہ بڑا جیہ اتجاج دے ہوئے اس طرح کے بڑی بڑی خبر آئی پھائی بھائی داس ڈالنگ سٹریٹ دے ویچنا اوورسیز پاکستانی بڑی تعداد دے ویچ کٹھے ہیں پاکستانی فلیگز جھنڈے آن پہ پی ٹی آئی دے جھنڈے آن پہ اتجاج دا مقصد آئی پیا کہ پاکستان اچھ ملکے اپنا استحقام لائیا بہنجے ٹھیک ہے نا جی مقصد ہے کہ ونہا لیڈر جیڈا جیلج کہا دے انہوں رہی ہاں کر آیا بہنجے او سوالے نال آئی تے بھائی نال ایک ہور خبر بھی آئیے آنوانا لے دینا دے ویچ ایک سو دو چار دیں گے کفتے دے ویچ اقوامے وہ تہیدہ تے اور پلیٹ فارمز تو بھی عمران خان دے حق دے ویچ جیڈے انا پی ٹی آئی آنے ہیں اتھے کوئی کیس وغیرہ کیتے ہیں او بھی آن دا پی ہے کہ انہوں رہا کی تا ویچ کوشن تیز ہو گا ایسا ہے اور شنید ہیں یعنی پہ یہ بھی شاید اگلے مہینے تاک عمران خان رہا ہوں اچھا بات ہے دا مطلب ہے کہ جیڈی اگلنا چڑھ دی پہ عمران خان رہا کوئی ڈیل ہون دی پی ایک ڈیل دا نتیجہ دے آئے نہیں نہیں ڈیل دا نتیجہ نہیں آج بڑی ایک اسلام بات اہم خبر ایک بریک ہوئی ہے انہوں نے اے دس ہے کہ غالبان تری جی دفعہ عمران خان رہا جے علیہ چھے ڈیل دی کوشش کی تی لئی ہے اچھا او دا کوئی مطالبے رکھے گئے ہیں کہ توسرہ جیڈی انا مقصد ہے کہ عمران خان اس حکومت نو چلا مات دی سی بہر نکلتے کوئی رکاوٹ نہ پیسی یعنی تحفظ دی سی اس طرح جیڈی انا اس طرح نگلہ ہانا لیکن عمران خان نے بو انکار کار دیتا ہے عمران خان آگا جی میرے جی چھر تیر بھئی سارے جیز مطالبات من نے من جن سارے جیڈے بندے اگواہ کی تے گیا یا کارکن رہا کی تا من جن اس طرح جیڈا مقصد ہے کہ سادھا جیڈا میں نے دیٹ واپس کی تا من جن انہوں نے یہ سرہ ڈیل نہیں ہو سکی اے اے وی گاہ لائیے والی عمران خان اپنے اکان سے ٹویٹ کی تا ہے اس نے اے آکھا ہے کہ کوئی ڈیل میں نہیں کر دا جی میرے جیڈا میں نے دیٹ میں لمن ہے جیز مطالبات منڈین تے والا انہوں آکھا کی ہے کہ انہوں ملٹری عدارتیں نکھائی گئی ہے اس وجہ نال لیڈا ڈیل لیڈی نہیں ہوئی عمران خان ادسہ گئی ہے کہ ایجنسیاں نے یا جس نے بھی ڈیل دی کوشش کی دیئے بتوارے ویسے مزید خطرات لاحق لیکن عمران خان ڈٹ گی اس ڈیل نہیں کیتی یہ خبر ہے اچھا ہون رفان شاہد صاحب ایڈ اصو بھی امریکہ دیوے چھونا انتخابات چل دے پہن خودچ کیا اگر ڈانلڈ ٹرم جتو ہیں امران خان دی رہائی دے مطلق کچھ سمجھے دیکھو اگر غلامی ہے امران خان اگر غلامی کرنی ہے تو انہوں نے شرطہ ماننے ایسی ایک گلہ چل دیا لوگ انہوں نے زیر بدناوڑی کوشش کی تھی میں نے بے بے ڈالر ٹرم ایک گل میری سنو ایک گورمنٹ امریکہ دی ایک عالمی اسٹیبلشمنٹ عالمی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاندی کہ امران خان اگر آوے یہ دا ڈانلڈ ٹرم پہ نا اوہ دا جیڑا ہے نا اوہ دا جیڑا سوفٹ کارنا رہے امران خان آستے اس لئے یہ کیونکہ اوہ دا دوست ہے اوہ دی کوشش ہے کیونکہ اوہ دے نال بھی وہ کچھ ہویا ہے جیڑا امران خان نال ہویا ہے دلنا انہوں نے یہ سیم ان پی اوہ دے تیوی انہوں نے مقصد انہوں حراسہ کرن دی انہوں پرائس شارائز کرن دی بڑی کوشش کی تھی ہے اسے طریقے امران خان تا پریکٹیکل طورتیں گزرائے لوچی گاہ لے کہ میں تو انہوں نے اصل معاملہ ہے تو سنانچ لٹھا ہوسی کہ وزیر قانون آدم تارد آج ایک کو سمجھے دیویج قانون بیل پیش کیتا ہے جہندے میں چوہ آدمی سپریم پورد ججز دیتا داد ودائی بنیے بتی کیتی بنیے پہلے مر لے چھی اس لئے کرتے اصل جیڑا اصل معاملہ ہے نا سارا معاملہ جیڑا ہے نا اصل معاملہ ہے جیڑا پچھلا الیکشن ہویا ہے نا جیڑا دھاندری زدہ الیکشن آئی انہوں آدھر بھی او دے تے سوال کوئی نا اٹھے او معاملہ دباوے ہون دو تہائی اکسریت دا معاملہ آئی او دے بھی جی خواتین دی نشیستان جیڑی ہیں انہوں دا فیصلہ حالی تھوڑی الیکشن کمیشن کوئی نہیں تھی تا اصل جیڑا ججز نو اپنے کنٹرولج کارتے اپنے معاملات کے لئے پچھلا جیڑا الیکشن ہے نا اوہ آدھر جیڑا ایٹ ہی نور ہے نا ایٹ آپ کو بننے اگران نمی سامنے ایک گال سامنے آئی ہے پہلے گال سامنے آئی ہے جیڑے ایندر دوترہ بیل متوقع ہے نا جاندر ایک آج سامنے آگئی ہے ججز استعداد پہلے ستارہ تو پنجی کی تھی ہون پتہ لگے ستارہ تو چوتھے کی تھی ایک تا اے عدلیہ نوی اپنی کنٹرولج کرنا چاہتی ہے تاکہ گورنمنٹ خلاف کوئی آواز نہ اٹھی اپنی بردی سے ججز علیہ السین لوجہ جناب نو میں ایک آگاہ کی تھی مجھے اندر دی خبر آئی ہے اتو اسلام بات تو ہی آئی ہے کہ گورنمنٹ جیڑی ہے نا ایک خور بے الفاس کرے دی پہی ہے آمنا البجار دے جاوے ایسی جی میں آج سامنے آگئی ہے متوقع کہ نوے دنہ تک سکورٹی فورسے دنہو اداریاں کو اختیار لیتا منجے کہ کسے بھی فرد نو میڈیا نو میں نے جاناو سیاسی بندے نو کسے بندے نو چاہ لگو نوے روز تک اونو کوئی چھڑوا نہیں سکتا اختیار لیتا ویسی اونو آئینی مقصد ہے قانونی حیثیت لیتی ویسی اوال عدالت بھی نہیں چھوڑ دکھنے بیلے پاس ہوزی بجائے گورنمنٹ اپنے خلاف مقصد ہے کہ کوئی نا اوکریسی جنو مردی پوچھلا اے ہو ایسی پہلے تک چین دے آنا جی لا پتہ کارنے دے آنو پتہ ہی نا ہی لگ دا کون ہے جی میں آج گال سیاسی بندے ہیں جیڑے ہیں مینے زیانو نو مقصد ہے اور تنو گوا کی تا میں دا پی ہے کیا ساتھے کیا جھوٹے اللہ بہتر جاندے لا پتہ جیڑے افراد انہو نو لا پتہ نو پبلک پلیس تلایا زی نو دن تا کوئی زمانہ تنوزیدار انہو رکھ سکتے انہو کوئی نہیں چھلوا سکتا یعنی کہ انسانی حقوق دی بدترین تظلیل داتے بدترین اے ہو بل پاس تھی نبی ہے اے ہاں نرفان شاہ صاحب آج کافی اصلا ملکی لیول دے بھی گفتگو کیتی ہے انشاءاللہ تعالی اس سے طریقے نال ملکی لیول دے بھی گفتگو کریں دے راستوں علاقے دے نال نال ملکی انٹرنیشنل نیشنل گفتگو جیڑی اوہی ضروری ہے تاکہ سارے سریکی وصحیب دے لوگانو اے دی آواز پہنچ سکے بہت شکریہ اس نارے دنال پاکستان زندہ باغ